اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اچھا یہ دو ڈریس ہیں یہ مجھے آج ڈیور ہوئے ہیں اور باقی جو میں نے آپ کے ساتھ پہلی شیئر کیا تھا وہ میں نے سلنے کے لیے دے دی ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے عید میں ٹائم جو ہے نا بلکل شورٹ رہ گیا تو پھر ٹیلرز کپڑے نہیں پکڑتے اور یہ دونوں ڈریسز میری بیٹیوں کے ہیں فرسٹ والا ڈریسز یہ ہے جی لائم لائٹ کا یہ ہے جی اس طرح سے ہے یہ اس میں تین کلرز آ رہے ہیں پیچ ہے یلو ریڈ کلر ہے اور کلر کمبینیشن جو بہت ہی خوبصورت ہے اس کا ریڈ جو دبٹا ہے اس میں باقی دونوں کلرز بھی آ رہے ہیں بلیک اور یلو بھی اچھا جی یہ جو ہے نا فرنٹ سائٹ ہے شرٹ کی اور یہ جو پیچت انہوں نے دیا ہوا نا ساتھ یہ اس طرح آگے نیک پہ لگ جائے گا سلور کلر کا نیچے انہوں نے ریڈ اور گرین کلر کا فلاور سے بنا ہوا ہے اور ساتھ نیک پہ نا چھوڑ چھوڑے سے شیشے لگے ہوا ہیں بہت ہی خوبصورت نیک اس کی بنی ہوئی ہے اور یہاں سے نا اس کے بازو نکلیں گے اور جو بیک ہے نا وہ بھی سیم یہ ڈیزائن اس کا بیک جو ہے اور نیچے سے جو ہے نا شرٹ فرنٹ اور بیک سے سیمپل ہے پلین ہے یعنی کہ آگے اگر آپ چاہیں تو اس کے کوئی لیس وگر آپ لگوا سکتے ہیں لیکن میرے حال میں ایسے ہی یہ اچھی لگے گی اور یہ ہے جی اس کے ساتھ ٹوزر پیچ کلر میں اور یہ جو سیکنڈ ڈریس ہے نا یہ بیچ ٹری کا ہے اور یہ جو ہے نا دبٹا اور شرٹ پیس ہے ٹوزر جو ہے نا یہ میں نے لیدہ سے بائی کی ہے اس کے ساتھ اس طرح سے ہے اس کی آورال لک اور فلورل پرنٹ ہے اس کا اور یہ جو بارڈر ہے نا سائیڈ پہ نظر آرہا آپ کو یہ بازوں کے آگے بھی آئے گا اور گیرے پہ بھی اور دبٹے میں نا دو کلر ہیں شاکنگ پنگ اور ییلو کلر اور بلیک کا بھی ٹچ ہا رہا ہے اور ابھی چلیں گے کچن میں کیونکہ لنچ کا ٹائم ہو چکا ہے تو آج میں اپنے کچن میں بنا رہی ہوں جی وائٹ چکن کڑاہی اس کو آپ گریوی چکن بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے میں تین عدد بڑے والے پیاز لیئے ہیں ان کو کٹ کر کے میں نے آئل میں ڈال دی ہے اور ان کو ہم نے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا لائٹ سا کلر آیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ چھے سے سات عدد میں نے لیئے ہیں ہری مرچے یہ بھی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر اور ان کو پکانا بلکل بھی نہیں ہے جسٹ ایک دو منٹ اس کو ساتھے کرنے کے بعد ہم بلینڈر جال میں ڈال دیں گے اور بلینڈ کر لیں گے یہ دیکھیں ٹماتر جو ہیں ہلکے سے پاک چکے ہیں ابھی ہم اس کو کرتے ہیں بلینڈ اسی آئل میں میں ڈال دیا ادھرک لسن کا پیسٹ 3 ٹی سپون اگر آپ ٹیبل سپون ایڈ کریں گے تو دو ایڈ کریں گے ایک دو منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے تاکہ اس کا کچھا پان جو ہے عدد رکھ لسن کا ہتم ہوجے۔ ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن اچھا چکن جو ہے نا میرا تقریباً ڈیر کیجی ہے اور اب ہم کریں گے بھنائی اچھی طرح سے چکن کی بھنائی ہو جائے گی اور ساتھ ہی ادرک لسن جو ہے نا وہ بھی مارا اچھی طرح سے بھن جائے گا اور چکن کی سمیل جو ہے نا اس طرح سے بلکل ہتم ہو جائے گی اور سپائسز میں اس میں جائے گا ون ٹی سپون سالڈ ون ٹی سپون بسی ہوئی بلیک پیپر ون ٹی سپون جائے گا اس میں سکھا دھنیا پیسا ہوا اور ون ٹی سپون ہی اس میں جائے گا پیسا ہوا زیرہ اور ہاف پیالی میں نے دہیں لیا اور سارے سپائسز اس میں ڈال کے مکس کر کے اور یہ میں ایڈ کر دوں گی چکن میں اور یہاں پہ ہمارا چکن جو ہے نا اچھی طرح سے یہ دیکھیں اس کی بنائی ہو چکی ہے کلر چکن کا چینج ہو چک ہے اور اب ہم اس میں سپائسز ایڈ کر دیں گے جو ہم نے دہیں میں ایڈ کر کے رکھے تھے اور اس کو مکس کر لیں گے اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہم اس میں وہ مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے جو ہم نے بلینڈر جار میں ڈال کے بلینڈ کی ہے اچھا جاگ میں نے تھوڑا سمسالہ لگا ہوا تھا ساتھ تو میں نے پانی ہاف پیالی ایڈ کر کے وہ بھی اندر ڈال دیا چکن میں اب ہمارا چکن جو اچھی طرح اسی میں ککو ہو جائے گا کیونکہ ہم نے اس میں دہیں بھی ایڈ کیا ہے تو دہیں بھی پانی چھوڑے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں میں آپ کو چیک کرواتی ہوں یہ دیکھیں پانی چھوڑا ہوا ہے دہیں نے اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی جب یہ ککو ہو جائے گا یہ دیکھیں ابھی ہمارا چکن جو اچھی طرح سے گھل چکا ہے تو ابھی ہم اس کی نا چکن کی اچھی طرح سے کار لیں گے بھنا ہی یہ دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح سے بنائی ہو چکی ہے اگر آپ چاہے نا تو یہی بھی آپ اس کو ڈن کر سکتے ہیں اس کے اوپر ڈالیں ادرگ ہری میچے اور ہرادھنیاں ایڈ کریں اور اس کو ڈش آؤٹ کریں لیکن میں اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ کروں گی اس میں ڈالوں گی کریم اور یہ ہماری بہت ہی مزے کی بان جائے گی جی وائٹ چکن کڑا ہی کیونکہ اس طرح کافی مزے کا کریمی سا چکن بن جاتا ہے اور آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کمنٹس میں مجھے ضرور تائی گا کہ آپ کا کیسا بنا تو یہی تک تھی میری آج کیے ویڈیو اگر آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو پریز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے چینل کو ملتے ہیں جلد ہی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ہی